اسلام علیکم مائٹ آسیز کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھ لیا ہے اب ہم میوسز کو سمجھتے ہیں یاد رکھئے میوسز کا جو میکنیزم ہے وہ سپیشل ٹائپ کی سیلز میں ہوتا ہے اور میوسز کے میکنیزم سے جو سیلز بنتے ہونے ہم گمیر سیلز بھی بولتے ہیں سو ہماری بارڈی کے اندر جو زیادہ سیلز ہیں ان میں میٹ آسیز کا میکنیزم ہوتا ہے بٹ کچھ سپیشل سیلز ہیں جن میں میوسیس کا میکنیزم دیکھنے کو ملتا ہے وہ کونسے سیلز ہیں ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں بٹ اس سے پہلے میوسیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کروموسوم کا ایک کنسپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں ہیومنز کے کیس میں کروموسومز کتنے ہوتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر ایک سیل میں کتنے کروموسومز ہیں 46 کروموسوم اور یہ کروموسومز پیر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں اور اس پیر آف کروموسوم کو ہومولوگس پیر کہا جاتا ہے ہومولوگس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کروموسوم کے اندر جو انفارمیشن ہے کسی بھی چیز کی پروڈکشن کے لیے کسی بھی چیز کی سینسیس کے لیے وہ انفارمیشن سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی سیم کروموسوم ہوتے ہیں دو دو کی فارم میں ہماری بارڈی کے اندر جتنے بھی کروموسومز ہیں وہ جوڑی پیر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں یعنی diploid فارم میں ہوتے ہیں so 46 total chromosomes ہیں so اس کا half جو ہوگا اسے ہم haploid بولیں گے 23 رہ جائیں گے clear ہو گیا اب یہ جو pair ہے اس کا concept تھوڑا deeply سمجھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہماری body کے اندر جتنے بھی chromosomes ہیں وہ pair کی فارم میں ہوتے ہیں let's say یہ chromosome ہے آپ جانتے ہیں کہ chromosomes کی structure بھی تھوڑی بہت different ہوتی ہیں اس پر detail میں بات کی کسی lecture میں آئیں گے let's say یہ ایک chromosome ہے تو اسی کی طرح کے ایک اور chromosome بھی cell میں موجود ہوگا ہو سکتا ہے یہ structure بلکل similar نہ بنے but بلکل اسی کی طرح کے ایک اور chromosome بھی موجود ہوگا اور ان chromosomes پر جو genes ہوں گے وہ same functions qualities کو control کرنے والی genes ہوں گے although ان genes کے اندر جو flavors ہیں وہ different ہو سکتے ہیں for example simply میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس chromosome کے اوپر let's say اس region میں ایک gene موجود ہے اور اس chromosome پر بھی کیونکہ یہ اس کا pair ہے homologous اس پر بھی same جگہ پر وہ gene موجود ہوگا but ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو gene ہے let's say یہ gene eye color کو control کر رہا ہے so اس کا flavor different ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ جو gene ہے یہ بھی eye color کو control کر رہا ہے یہ gene یہ بھی eye color کو control کر رہا ہے but ہو سکتا ہے کہ یہ والا gene dominant ہے اور یہ eye color black کے لیے responsible ہے اور اس gene کے اندر جو information ہے وہ blue eye color کے لیے information ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو baby پیدا ہوگا اس میں جو eye color show ہوگا وہ black show ہوگا but آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ gene same جگہ پر موجود ہے دونوں chromosome کے same quality کو control کر رہا ہے but اس کے flavor different ہو سکتے ہیں یعنی color combinations different ہو سکتے ہیں blue, green, black different ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے so آپ نے پہلا concept تو یہ لینا ہے کہ chromosome ہمیشہ ہماری body کے اندر pair کی فارم میں موجود ہوتے ہیں اور وہ جو pair ہوتے ہیں اسے homologous pair کہا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ chromosome کی shapes بھی different ہوتی ہیں so مزید اس concept کو detail سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور example آپ کو دے دیتا ہوں let's say chromosome ہے اس کی shape ایسی ہے ٹھیک ہے sub metacentric ہم اس shape کو بول سکتے ہیں یعنی کچھ اوپر والے بازو بہت چھوٹے ہیں اور نیچے والے دونوں بازو لمبے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں یعنی کہ ایک chromosome یہ آگیا تو اسی کا pair اسی طرح کے ایک اور chromosome بھی ہوگا so chromosome ہمیشہ pair میں ہوں گے اب ظاہری بات ہے یہ جو chromosome دو بازو والا chromosome ہوتا ہے اس میں ایک بازو exact copy ہوتی ہے دوسرے بازو کی so اس کا مطلب یہ ہے جہاں پر جس جین کی information ہے وہ یہاں پر بھی ہوگی اور جہاں پر جس جین کی information ہے وہ یہاں پر بھی ہوگی so اس طریقے سے same pattern میں یا same جگہ پر same locust پر ہمیں same quality کو control کرنے والا gene ملے گا but اس کے flavors different ہو سکتے ہیں so یہ concept آپ نے لازمی سمجھنا ہے clear ہو گیا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بارڈی کے اندر جو chromosome آتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ reproduction کا جب process ہوتا ہے fertilization ہوتی ہے so fertilization کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ egg cell male سے آتا ہے جسے spump cell بولتے ہیں egg cell female سے آتا ہے جسے egg cell بولتے ہیں ان دونوں کا نیوکلیس اپس میں fuse کر جاتا ہے so اس کا مطلب یہ ہے کہ egg chromosome male parent سے آیا egg chromosome female parent سے آیا fuse کیا zائیگورڈ بنا اب اس کے بعد وہ zائیگورڈ جو کہ 46 number of chromosome کا ہے وہ آگے duplicate ہوگا by the process of mitosis ٹھیک ہے وہاں سے آگے mitosis چلے گا so simply میں نے آپ کو یہ diagramatically یہ بات سمجھانی ہے کہ let's say یہ جو spump cell ہے یہ male کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں chromosome number کتنے ہوتے ہیں 23 haploid form میں chromosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ let's say female cell ہے egg ہے اور اس میں chromosome number کتنے ہوں گے 23 right اب egg اور sperm آپس میں ملے گا zائیگورڈ بنے گا جس میں chromosome number 46 ہو جائے گا یہ ایک zائیگورڈ آ گیا اب یہ جو develop ہوگا یہ mitosis process سے پورا baby بن جائے گا clear ہو گیا okay اب ہمارا ہماری جو concentration ہے وہ ہوگی sperm and egg cell پر آپ نے دیکھا کہ sperm cell کے اندر chromosome number half ہے egg cell کے اندر بھی chromosome number half ہے تو sperm اور egg کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے یعنی یہ کیسے بن رہے ہیں کہ ان کے اندر جو chromosome number ہے وہ half رہ جاتا ہے so man basic concept ہمارا یہی ہے کہ آج ہم meiosis کو سمجھنے والے ہیں جس میں sperm اور egg کی production ہوتی ہے اور ان کے لیے میں gamete کا word بھی use کروں گا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لینے ہیں gamete کا جب میں word use کروں گا یعنی اس سے مراد ہوگی sperm and egg ٹھیک ہے so جو gamete کی production ہوتی ہے وہ by the process ہم meiosis ہوتی ہے یعنی meiosis کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسے cell produce کرنا جن میں chromosome number half رہ جائے clear ہو گیا okay so hopefully ابھی تک آپ کو concept clear ہو گیا ہوگا اب جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ meiosis کا process بڑا specifically کچھ special cells کے اندر ہوتا ہے اور ان special cells کے اندر جب وہ process ہوتا ہے جس کے and egg کے اندر chromosome number half رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ importance میں بھی study کریں گے so میں آپ کو simply بتا دیتا ہوں کہ کون سے cells کے اندر یہ mechanism ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم males کی testes کی بات کریں یعنی جو males ہوتے ہیں ان کے اندر reproductive structures میں egg testy بھی ہوتی ہے structure آپ کو بتا یہ ٹھیک ہے testes کے اندر کچھ special type کے cells موجود ہوتے ہیں جنہیں spermatogonium کہا جاتا ہے this is singular spermatogonium plural ٹھیک ہے یہ word آپ use کر سکتے ہیں so spermatogonium کے اندر meiosis کا process ہوگا ٹھیک ہے اور meiosis کے process سے primary spermatocyte بنے گا secondary spermatocyte بنے گا پھر spermatozoab بنے گا spermatozoab ایسی کے لئے کیا ہیں spums ٹھیک ہے کیا ہیں spums اچھا اس process کو spermatogenesis کہا جاتا ہے اس پر detail ویڈیو میں نے بنا دی ہے یہاں پر just understanding کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ special type cells ہیں جو male testes میں موجود ہوتے ہیں جنہیں spermatogonium کہا جاتا ہے ان کے اندر meiosis کا mechanism ہوتا ہے جس کے نتیجے میں spums کی production ہوتی ہے so spermatogonium کے جو cells ہیں ان کا initial chromosome number 46 ہوتا ہے جو spums بنتے ہیں ان کا chromosome number 23 رہ جاتا ہے right so ہو گیا concept کے لئے اب ہم female کی body کے اندر کی بات کرتے ہیں female کی body کے اندر ovaries کے اندر follicular cells میں special type کے cells ہوتے ہیں oogonium جو 46 number of chromosomes رکھتے ہیں so ان cells کے اندر meiosis کا mechanism ہوتا primary oocyte بنتا secondary oocyte بنتا اور polar body بنتی ہے secondary polar body بنتی ہے secondary oocyte سے egg production ہوتی ہے detail mechanism پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جہاں information کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں so egg کی production ہوتی ہے female کے اندر جو functional cell ایک دو تین تین اور cells بھی بنیں گے but functional egg ہی cell ہوگا جسے egg cell کہا جاتا ہے جبکہ male کے اندر جو چار cells بنیں گے جو spams ہوں گے وہ چاروں کے چاروں functional ہوں گے clear ہو گیا so meiosis میں کیا دیکھنے کو ملے ایک بات تو جہاں پر میں نے آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ meiosis ovaries اور testes کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ملز میں testes کے اندر میiosis کا میکنیزم ہوگا اگر آپ زیادہ specifically اس چیز کو نوٹ کرنا جاتے ہیں تو ملز کی testes کے اندر spermato gonium cells کے اندر میiosis کا میکنیزم ہوگا اور اس کے نتیجے میں چار cells جو بنیں گے چاہے وہ female کے اندر ان چار cells کے اندر جو half رہ جائے 23 رہ جائے clear ہوگیا so میں نے آپ کو یہ جو بات سمجھا ہی ابھی تک اس سے ہمیں meiosis کی importance کا بھی پتہ چل جائے گا اور meiosis کی importance میں سب man جو importance ہے بلکہ دو importance ہیں ایک تو اس step کے اندر study کریں گے اور ایک اس information کے wording جو ہمیں پتہ جلا وہ یہ ہے genetic continuity from generation to generation meiosis کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ cells کا chromosome number half رہ جانا sperm cell اور egg کے اندر بھی half ہو جانا اور جب دونوں ملیں گے تو اگین سے 46 جو human کی requirement ہے یہ بننا یہ continuity genetic continuity کو represent کر رہے یعنی اگر یہ half number of chromosome meiosis کے ذریعے نہ ہو رہے ہوتے 46 x cell سے 46 دوسرے cell سے 92 کا combination بنتا ٹھیک ہے کچھ عجیب سی مخلوق تیار ہوتی continuity کے لیے بہت جنیٹک continuity کے لیے میiosis کا mechanism gametes کے اندر ہو اور وہ gametes جی fuse کریں تو ایک human individual کی growth ہو clear ہو گیا اور second importance آ جاتی ہے جنیٹک variation یعنی parents سے جو بچے ہوتے ہیں جو new ہوتی ہیں یا جو تھوڑی بہت different ہوتی ہیں variation اس کہا جاتا ہے یہ variation آپ نے ایسا بچہ تو نہیں دیکھ ہوگا کہ وہ بالکل اپنے parent کی copy ہو اپنے male parent کی copy کوئی لڑکا اگر کوئی لڑکی ہے اپنی female parent کی ایسا نہیں ہوتا وہ mixture ہوتے ہیں دونوں parents کا اور definitely وہ similarities بھی رکھتے ہیں اپنے parents کے ذات بھر different بھی ہوتے ہیں یہ بہت important mechanism ہے میوسیز کے اندر جو varieties اور variation آتی ہیں اور اس سے بہت benefits ہوتے ہیں جو آگے ہم genetics continue lectures کے اندر study کرتے جائیں گے جو genetic variations کو crossing over کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں جو میوسیز کے mechanism ہے دو phases میں ہوتا میوسیز one and میوسیز two کیونکہ ہمیں بتا ہے میوسیز کی end product میں 4 data cells ملتے ہیں میوسیز میں دو ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے میوسیز میں دو مرتبہ چلے میوسیز one میں دو سیل بنیں گے پھر ان دو سیل سے میوسیز two میں چار سیل بنیں گے میوسیز میوسیز one study ملے گی اور اس کے ساتھ ہم one لگا دیں گے یعنی پرو فیز one میں اگر پرو فیز one کی discussion کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم میوسیز one کی پرو فیز ون کو study کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں میں یہاں پر skip کرنے والا ہوں جو mytosis study ہو چکی ہوئی ہیں سو پرو فیز میں آپ پتا ہے کیا ہوتا ہے centrioles move کرتے ہیں اپنے opposite pole کی طرف move کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے nuclear membrane بنی ہوئی ہے فیز کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے بٹ جو mytosis one کا pro phase one ہے یہ سب سے important phase ہے آپ نے یاد رکھنا ہے جو mytosis importance میں نے آپ کو بتائی تھی جو importance contribute کرتی ہے اس process کو crossing over کہا جاتا ہے یہ crossing over کا phenomena miosis one کے pro phase one stages ہیں یا five different stages آ جاتی ہیں pro phase one کی اور یہ stages represent کر رہے ہوتی ہیں کہ chromosome کے اندر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو باری باری دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی stage آگی lip to teen pro phase one کے اندر باقی جو چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہمارا focus ہوگا chromosome کی اوپر so lip to teen stage کے اندر کیا ہوگا دو chromosome condense ہو کر نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک chromosome کیا ہوا condense ہو ہے اب نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور homologous chromosomes ایک دوسرے کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے پھر next stage start ہو جائے اس سے آپ نے یہ confusion نہیں لینی کہ یہ chromosome ایک دوسرے سے بلکل different ہے یہ color میں نے different اس لئے رکھے ہیں کہ جب crossing over ہو تو اس میں ہمیں اچھے سے سمجھائے کہ crossing over میں ہو کیا رہا ہے اگر اس chromosome پر hair color کے لئے کوئی gene ہے تو same information but again flavor different ہو سکتا ہے لیپٹوٹین میں کیا ہوا chromosome condense ہوا نظر آنا شروع ہوا زائیگوٹین کے اندر کیا ہو گا chromosome ایک دوسرے قریب آئیں گے زائیگوٹ سے نکل زائیگوٹ میں یہاں پر کیا ہوا sperm اور egg کی fusion ہو زائیگوٹین stage کے اندر کیا ہوا chromosome آپ مل رہے ہیں یعنی ایک دوسرے قریب آ رہے ہیں let's say یہ chromosome ہے یہ دوسرا chromosome ہے یہ دونوں chromosome آپس میں قریب آئیں گے اور یہ center mirror سے آپس میں تقریبا جوڑ جائیں گے اب یہاں پر separate کر کے دکھانا ضروری ہے ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی processes کی بٹ یہ ایک دوسرے کے بلکل ایسے قریب آ جاتے ہیں اور جب یہ جڑتے ہیں تو ان کے جو بازو ہیں چار بازو ہوتے ہیں یہ ایک chromosome کا بازو آگیا یہ دوسرا بازو آگیا یہ چوتھا چار بازو آتے ہیں تو یہ چار بازو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں تو اس process کو کہا جاتا ہے synapses synapses کا process ہو گیا synapses میں آپ کیا دیکھنے کو بلتا ہے chromosome کی tetrate structure دیکھنے بلتی ہے چار chromatides آپ chromosome کے دکھائی دیتے جوڑے ہوئے کلیر ہو گیا اب next stage کی طرف جلتے جیسے پیک آئی teen stage کہا جاتے پیک آئی teen stage کے اندر سب سے important mechanism ہو رہا ہوتا ہے جیسے crossing over کہا جاتے اور crossing over کیا ہے exchange of parts between chromosome chromosome کے بازگوں کے جو parts ہیں ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہو جاتے ہیں let's بہت beautiful mechanism ہے so crossing over میں کیا ہو رہا ہے synapse کے بعد chromosome جب آپس میں جوڑے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ chromosomes نے اپنے parts کو exchange کیا یعنی کہ یہاں سے blue part blue chromosome کا جو part ہے یہ red کے ساتھ جا کر connect ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے let's say یہ red کے ساتھ جا کر connect ہو گیا اور جو red part ہے جو blue کے ساتھ جا کر connect ہو گیا ایسے آرہی ہے سمجھ تو کیا ہوا crossing over ہوئی کی نہیں یعنی pieces cross ہو گیا ایک دوسرے کے ٹھیک ہے اس mechanism کو crossing over کہا جاتا ہے یعنی ایسے exactly بات کیا ہوا ہے کہ chromosomes نے اپنے parts کو exchange کر لیا ہے اور اس process کو crossing over کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے important process ہے اس لیے یہاں پر میں تھوڑا time لے رہا اوکے سو اس stage کو کہا جاتا پیک آئی ٹین اگر آپ سے دیپلوٹین stage کے اندر کیا ہوتا ہے crossing over ہو چکی ہے exchange of parts ہو چکے ہے اب یہ chromosome تھوڑا سا ایک دوسرے appearance دیر ہوگا اور اس structure کو اس region کو کیازمیٹا کہا جاتا ہے یہ ایک آگی اس کیازمیٹا کہا جاتا ہے so this region is called کیازمیٹا clear ہو گیا so crossing over کا mechanism پہلے ہوا ہے پیک آئی ٹین stage کے اندر دیپلوٹین سٹیج کے اندر کیا ہوا chromosome ایک دوسرے دور جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس area سے وہ آپس میں cross ہوئے تھے وہ وہاں پر attached ہے اور اس structure کو کیازمیٹا کہا جاتا ہے so crossing over والی جو structure ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کیازمیٹا اور وہ زیادہ اچھے سے appear ہوتی ہے نظر آتی ہے دیپلوٹین stage کے اندر پھر یہ آجاتا ہے pro phase 1 اوکے اب ہم meta phase 1 کی طرف چلتے ہیں کیونکہ chromosome کے اندر جو crossing over ہو نہیں تھی وہ ساری ہو چکی ہے metafase 1 کے اندر ہوتے homologues جو chromosome ہوتے وہ plaid کی فارم میں آجاتے یعنی درمیان میں centre میں جاتے metafase میں پھلیٹ بنتی ہے centre میں آجاتے spindle fibres arise کرتی ہیں spindle fibres نکلتی ہیں اور chromosomes کو centre سے پکڑ لیتی ہیں centre romere پر kinato core protein ہوتی ہے جیسے spindle fibres جا کر attach ہوتی ہیں تو یہ pull force لگاتی ہیں اور chromosome کو اپنے pole میں کھینچنا شروع کر دیتی ہے اب آپ نے اگر کچھ difference feel کیا ہو تو وہ feel کیا ہوگا کہ metafase کے اندر sorry mitosis کے metafase کے اندر کیا ہوتا ہے کہ chromosome کو spindle fibres دونوں side سے پکڑتی ہیں بٹ جہاں پر egg side سے spindle fibres centriol سے نکلی ہے centrosome سے نکلی ہے اگر دوسری side metafase plat کے اندر کیا ہوا spindle fibres بنی ہوئی تھی spindle fibres نے chromosome کو center سے پکڑ اور pull لگانا شروع کر دیا so anaphase 1 میں کیا ہوگا یہ chromosome spindle fiber کی pull force کی مدد سے opposite pole میں move کرنا شروع کر دیں گے so یہ opposite pole میں چلے گئے ہیں telophase 1 میکنیزم چلے گا جسے کیا کہا جاتا cytokineses right so cytokineses کے اندر کیا ہوتا cytokineses کی division ہوتی ہے cytokineses کے اندر کیا ہوتا cytokineses کی division ہوتی ہے cleavage 2 cells بن جاتے ہیں so 2 cells کے اندر آپ دیکھ بار ہیں ایک میں یہ چلے گئے دوسرے میں یہ چلے گئے clear ہو گیا okay so meiosis 1 کا mechanism complete ہو چکا ہے جس کے end میں ہمیں دو cells مل چکے ہیں جس کے اندر homologous chromosomes میں سے egg pair egg cell میں چلا گیا دوسرا pair دوسرے cell میں چلا گیا already جو chromosome number ہے وہ تقریبا half ہو چکا ہے clear ہو گیا okay اب چلے گا second mechanism جس meiosis 2 کہا جاتا ہے میiosis 2 بلکل exact copy ہے mitosis کے so meiosis 2 میں وہ ہوا گا پروفیز 1 میں کیا ہوتا ہے نوکلر میمبرین ڈساپیئر ہوگی centriol opposite pole میں جانا شروع ہوں گے اور chromosome appear ہو جائیں condense ہونے کے بعد so next phase چلے جس metafase 2 کہا جاتا ہے so metafase 2 میں کیا ہوگا یہ chromosome کو spindle fiber center سے پکڑیں گے ٹھیک ہے so یہ chromosome کو spindle fiber دونوں side سے پکڑیں گے ٹھیک ہے دونوں side سے پکڑیں گے تو یہ chromosome کے اندر جو cohescent protein ہوتی ہے وہ separate enzyme کی مطلب سے degrad ہوگی اور یہ chromosome آپ میں الگ ہو جائے گا اس کا ایک بازو طرف چلا جائے گا دوسرا بازو دوسری طرف چلا جائے گا یہ structure ہمیں دیکھنے ملے گی اینا phase آگیا ٹھیک ہے پھر telophase میں کیا ہوگا اس کے ارد نیوکلئر میمبرین دوبارہ سے بنے گی اور دو سیل اس سے بھی سائٹو کائنیس کے مطلب سے دو سیل بن جائیں گے سو لیٹس سے اس میں میوسیس 2 بنے اس میوسیس 2 بنے سو ٹوٹل ہمارے پاس چار ڈارٹر سیل آ جاتے ہیں جس میں کرومسوم نمبر 23 ہوتا ہے کھلئر ہو گیا اوکے کوککلی ریویو کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے میوسیس کو میوسیس کا میوسیس سپیشل سیل کے اندر ہوتا ہے یعنی ٹیسٹیز اور آوریز کے اندر یہ ملک دیتا ہوں آوریز آوریز کے اندر یہ میگنیز ہمیں دیکھنے ملتا جس کے نتیجے میں جو سیل بنتے ہوں میں کرومسوم نمبر ہاف رہ جاتا ہے میوسیس کے اند پروڈک میں چار ڈارٹر سیل بنتے ہیں اس کی امپورٹنس یہ آتی ہے جنیٹک کانٹینیوٹی رہتی ہے جنیٹی جنیٹی چینجز ہمیں بچوں کے اندر دیکھنے ملتی پروسیس جسے جنز ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں چیکر بورڈ سا بن رہا ہے جنز اس واجہ سے جو بچوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں پھر میٹا فیز وان کے اندر ہوا ہم کروموسوم کا ایک سائٹ چلا گیا دوسرا دوسری سائٹ چلا گیا اس طریقے سے کروموسوم نمبر ہاف رہے 23 رہے گیا اب 23 کروموسوم تھے ان کے دو بازو ہیں ایک بازو کے اندر دوسرے بازو کے اندر بھی پوری انفار میشن سو وہ انفار میشن سیپریٹ ہونے کے بعد دو سیل جو نیو بنے گے ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی سو ہوفیل آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا نیکس لیکچر تک شکریہ اللہ حافظ